بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو تو جیسے کہ اس ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے نئے برتے ہوئے اپننگ بیٹس میں ہیدر علی کے حوالے سے بات کریں گے ہیدر علی کون ہے اس کے تعلق کہاں سے ہے اور یہ کب تک پاکستان پرکٹ ٹیم کو جائن کر سکتے ہیں یعنی پی سی بی کب تک ہو کر رہی ہے کہ ہیدر علی کو ٹیم میں شامل کیا جائے اور اس کو شامل کرنے کی وجہ کیا ہے ایسی کیا خاص کردگی ہے ہیدر علی کی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں یہ آ سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستو ایک چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے بھی تک میرا چینل آن لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ میرے بانی چینل آن لائن معلومات کو سبسکرائب پیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو حیدر علی جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں حیدر علی پاکستان انڈر نائنٹین کی جانب سے کلتے ہیں حیدر علی کا تعلق اٹک سے ہے لیکن کراچی شپٹ ہونے کے بعد اس نے کراچی میں کافی ٹائم گزارا ابتدائی سٹڈی بھی کراچی سے کی ہے اور پرکٹ کے لیے جو اس نے مطلب پرکٹس شروع کی تھی وہ بھی کراچی سے شروع کی تھی راول پنڈی کے لیے بھی ریجن کے لیے بھی کل چکے ہیں اس کے علاوہ فاتا کے جانب سے بھی کل چکے ہیں انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین پاکستان کے لیے بھی کل چکے ہیں اور حالی میں انڈر نائنٹین میں بہترین بیٹنگ کی ہے تقریباً ایک سو پنتالیز گیندوں پر ایک سو ساٹھ رنس کی شامدار ایننگ کے لیے ساؤتھ ایفریقہ کے ایک تیم کے خلاف جس کے بعد حیدر علی تقریباً تمام سینئر پلیئر کی نظروں میں آ چکے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پی سی بھی حیدر علی کو پاکستان ٹیم میں شامل کرے اگر وہ پاکستان ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو یہ امام الہا کے اپا ہر زمان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگی کیونکہ حیدر علی ایک اپننگ بیٹسمن ہے اور حیدر علی کی اس وقت جو اس کی مطلب پاکستان ٹیم میں کوشش ہے مطلب کہا جا رہا ہے کہ حیدر علی پاکستان کا نیا بابر آزم ہے اور اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ حیدر علی پاکستان کا نیا بابر آزم ثابت ہوئے تو یہ پاکستان اور پاکستان ریکٹ کیلئے بہت ہی بہترین ہوگا پاکستان اس وقت بیٹنگ کی مشکلات کا شکار ہے بہت سے میچز ایسے ہوتے ہیں جہاں پاکستان کی بیٹنگ کولپس کر جاتی ہے اور جتا ہوا میچ پاکستان ہار جاتی ہے اگر حیدر علی اپنی پرپومنس سے پاکستان ٹیم میں پاکستان ٹیم کی بیٹنگ میں ایک نئی جان دے سکتے تو یہ بہت زبردست ہوگا اور آنے والی سیریز میں حیدر علی کا نام پاکستان ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے کیونکہ پہر زمان کو آینے والی سیریز میں سرلنکا کے خلاف آنے والی سیریز میں آرام دیا جا سکتا ہے ورک اپنے ناکس کار کردگی کی وجہ سے پہر زمان کو سیریز سے آؤٹ کیا جا رہا ہے جس کے بعد حیدر علی کا نام بہت زیادہ فیوریٹ خرار دیا جا رہا ہے دوستو حیدر علی ایک بہت زبردست کلاری ہے انڈر نائنٹین کی جانب سے پاکستان کے لیے کل رہے ہیں دوستو ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے فخر زمان امام الحق حیدر علی سب اچھا کلے جو بھی پاکستان ٹیم میں ہو پاکستان کے لیے کلے اپنے لیے نہ کلے کیونکہ پاکستان جیتے گا تو کلاری خود بہت خود ہی جیت جاتے ہیں لیکن اگر پاکستان ہارے گا تو کلاری کی اپنی الگ پرپومنس جتنی بھی اچھی ہو وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی تو دوستو ہماری دعا ہے کہ پاکستان ٹیم واپس اپنی کار کردگی پر آجائے اور بہترین سے بہترین کار کردگی دکھائے ہیدر علی کے لیے ہماری دعا ان کے ساتھ ہے بہترین کلاری ہے بہترین لاؤنڈر ہے یہاں تک کہ میڈیم فارس بولر بھی ہے ہیدر علی امید کرتا ہے کہ ہیدر علی بہت زبردست ایک پاکستان کو نیا پلیئر مل جائے گا آپ لوگ ہیدر علی کے بارے میں کیا کہیں گے اگر آپ لوگ کو کچھ کہنا ہے اس بارے میں تو کمنٹس میں ضرور آگا کیجئے گا دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ